ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب سے ان ایڑیوں کی جو خوشک جگہ جو خوشک رہ جائے خرابی ہیں یہ دو مرتبہ فرمایا یہ تین مرتبہ سہید بخاری حدیث نمبر نائن سیون کتاب العلم کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تین شخص ہیں جن کے لئے دو گناہ عجر ہیں ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے دوسرے وہ قلام جو اپنے آقا اور اللہ دونوں کا حق ادا کرے اور تیسرے وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے شب باشی کرتا ہے اور اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے تلیم دے تو امدہ تلیم دے پھر اسے ازاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لئے دو گناہ عجر ہے پھر آمر نے صالح بن حیان سے کہا کہ ہم نے یہ حدیث تمہیں بغیر عجرت کے سنا دی ہے ورنہ اس سے کم حدیث کے لئے مدینہ تک تسفر کیا جاتا تھا سہل بخاری حدیث نمبر نائن ایٹ کتاب العلم کے بیان میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں یا عطا نے کہا کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا تو آپ نے انہیں الادہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا یہ باعث سن کر کوئی عورت بالی اور کوئی عورت انگوٹی ڈالنے لگی اور بلال رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے اس حدیث کو اسمائیل بن علی نے عیوب سے روایت کیا انہوں نے عطا سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں نے یوں کہا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں اس میں شک نہیں ہے امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ اگلا باب عام لوگوں سے متعلق تھا اور یہ حاکم اور امام سے متعلق ہیں کہ وہ بھی عورتوں کو وائے سنائے سہید بخاری حدیث نمبر نائن نائن کتاب العلم کے بیان میں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کیسے ملے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو حررہ مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی سنو قیامت میں سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا سہید بخاری حدیث نمبر 100 کتاب العلم کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے بلکہ وہ پختکار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے اس لیے خود بھی گمرہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمرہ کریں گے فربری نے کہا ہم سے عباس نے بیان کیا کہا ہم سے کتبہ نے کہا ہم سے جریر نے انہوں نے حشام سے ماند اس حدیث کے